سین کی جو تختی ہے آرڈیٹی آپ نے پہلے پڑھ رکھی ہے لیکن اب اس کا جو استعمال ہے وہ الفاظ کی صورت میں ہم کریں گے انشاءاللہ تو غور سے دیکھنا ہے اس چیز کو اس سے پہلے آپ یہ سین کی فارمیشن غور سے دیکھ لیں سلائیڈ والا اور جو سٹپ والا ہے جس میں دندانے آپ کو شو ہو رہے ہیں یہ والے دندانے اور کافی سٹوڈنٹ مجھے کہہ رہے تھے کہ کچھی پینسل کے ساتھ بھی آپ لکھ کے دکھائیں ہمیں تو آج دیکھیں گا غور سے دیکھیں سب سے پہلے ہم نے جو سین کے دندانے ہیں ان کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے اچھے سے یہ جس طرح سٹپس بنتے ہیں نا یہ دیکھیں یہ کھیل کود میں آپ نے سیکھنا ہے سٹپس اس طرح کے بنانے ہیں یہ پریکٹس بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ نے کرنی ہے یہ ایسے دیکھیں یہ سٹپس بن رہے ہیں ٹھیک ہے نیچے آ رہے ہیں اردو گنتی کا جو تین ہم نے پڑھا تھا نا وہ بھی اسی طرح تھا سٹپس تھے اس کے اندر ہیں سین بنتا تھا اس سے کچھی پینسل کے ساتھ جب آپ لوگ لکھیں گے تو آپ اس کو پتلا موٹا بھی کر سکتے ہیں اب دیکھئے گا یہ یہ تین جو دندانے آپ کو نظر آگئے سین کے تو اس کے ساتھ جب آپ لوگ شیپ آف مون لگاتے تھے سین بن جاتا تھا ٹھیک ہے یہ تو غور سے دیکھئے یہاں پہ سٹپس میں نے کہا تھا سٹپس بننے چاہیے یہ جگہ ہونی چاہیے ایسے اور یہ دیکھیں یہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں ان کو یوں کر کے لکھ دیتے ہیں برابر کر کے بھئی یہ ارائبیک میں اس طرح لکھا جاتا ہے ارائبیک میں جو دندانے ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں وہ بلکل برابر ہوتے ہیں اور ارائبیک فونٹ تھوڑا سا ترچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو دندانے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ برابر ہیں آپ نے یوں نہیں کرنا آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے یہ اس چیز کو دیکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں اس طرح یہ پریکٹس آپ نے کر کے رکھنی ہے یہ یہ پریکٹس ایسے ہی آپ نے یہ علیہ کے ساتھ جب اس کو لگانا ہے تو یہ دندانیں اس طرح آپ نے اسی طرح سین اور بے کے ساتھ شیپ آف ووٹ کے ساتھ جب آپ یہ تین دندانیں میچ کریں گے تو یہ ہمارے پاس لفظ بنے گا ایسے ہی ون ٹو ٹری اور یہ جو نون اس کے ساتھ ہم اٹیج کریں گے تو یہ ہمارا ایک لفظ بن رہا ہے سن ٹھیک ہے ایسے ہی اس کے ساتھ ہم تویں میچ کریں گے تو یہ ہمارا ایک لفظ بن گیا ساتھ ایسے ہی ہم نے ایک اور لفظ بنایا دیکھیں ہر جگہ پہ یہی دندانیں استعمال ہوئی یہ سٹیپس وائز ہیں نیچے آنے ہیں ایسے برابر ان کو نہیں کرنا آپ نے یہ برابر کریں گے تو یہ آپ غلط کر دیں گے سین اور میم سین اور میم تو کچھی پینسل کے ساتھ آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے تو جب آپ سلائیڈ والا سین استعمال کرتے ہیں تو اس طرح یہ اس طرح کی سلائیڈ اور کچھ کو دندان ہے ششن کی صورت میں نظر آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ تو اسی طرح آگے ہم ایک لفظ لکھتے ہیں سے ٹھیک ہے یہ سین کے دندان ہیں اور یہ بڑی ہے سے اور یہ کہہ سی اور اس کو سو سو ٹھیک ہے یہ دندان ہیں آپ کے بازے نظر آنے چاہیے سیڈ آف ایپل اور شیپ ہمونی سوات کے ساتھ جب آپ لوگ کی پیٹس کرتے ہیں ایسے ہی اس کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو دندان ہیں ان کی سمجھ نہیں آتی جب شیر لکھا جائے گا نا اس کے یہ تین دندانیں ظاہر ہوں گے اور یہ جو جگہ ہے یہ والی یہ یہ کے نکنکو ریپریزنٹ کرتی ہے اور جب سر یہ شر اکیلا لکھا جائے گا تو دو دندانیں ظاہر ہوں گے ٹھیک ہے نا دیکھئے گا غور سے یہ وان ٹو اور تھری اور یہ جو نیچے والی سلایڈ ہے یہ میں نے یہ کیلئے دی ہے یہ تین نکتے شین کے اور یہ یہ کے ہو گئے یہاں سے اور یہ جو وان ٹو تھری یہ تین دندانیں شین کے ہو گئے اور جب شر لکھیں گے تو کیا کریں گے دو دندانیں ظاہر کریں گے ٹھیک ہے اب ایک یہ ایک یہ اور ایک یہاں سے اس کا شو اپنا کنسیڈر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح لکھا جائے گا یہ دیکھ لیاں گوھر سے کچھی پینسل کے ساتھ لازمی پریکٹس کرنی ہے اس سے کافی زیادہ جوانا گرپ آتی ہے آپ کی پورز کے اندر ٹھیک ہے کافی اچھی گرپ اس کے ساتھ آ جاتی ہے یہ دیکھیں سین کے تین دندانیں اور شیپ آف بوٹ یعنی بے سب یہ سٹیپس آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں سین کے یہ سٹیپس نہیں بھولنے آپ نے سین کو سیکھنے کے لیے صرف انہی سٹیپس کا سہارا آپ نے لینا ہے یہ جو سٹیپس میں نے آپ کو دکھایا ہے نا یہ بہلے یہ بہت امپورڈنٹ ہیں تو امید ہے آج کا سیشن آپ کو اچھا لگا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن لازمی آپ پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے تو جو لوگ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں میرا آن لائن جو کلاسز ہیں ان کا جو کنٹیکٹ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہیں سے آپ جو انا رابطہ کر لیجئے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت لیتا ہوں خدا حافظ